بے حیائی بہت زیادہ پھائل رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھائلی کہ ہر آدمی جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ اپنے موبائل میں واتس اپ رکھتا ہے اور واتس اپ پہ ڈیپی سٹیٹس یہ لگانے کی ضرور کوشش کرتا ہے اس کے لیے ایک تو وقت ضائع اس کے ساتھ ایسے ایسے سٹیٹس لگاتا ہے اور اپنے پروفیل پہ ایسے ایسے پکچرز لگاتا ہے ایک تو وہ فلموں سے اٹھا کر گندے گندے چیزیں رکھتا ہے یا نہیں تو کئی عورتیں کئی مردے سے ہیں جو اپنی تصویریں رکھ لیتے ہیں مطلب عورتوں کی تصویریں کوئی اپنے بیوی کی رکھتا ہے تو کوئی بہن کی رکھتا ہے عورتیں بھی فیشن پرستی کرتے ہوئے اپنے ٹک ٹک کے ویڈیوز اپنی تصویریں موبائل کے کیا ہے سٹیٹس ہوم پہ یا پھر اس کو کچھ نہ کچھ ملا کے کر کے کچھ تو بھی ایڈیٹ کر کے اس طرح رکھ رہی ہے یہ اتنی زیادہ بے حیائی کی ایک زمانے میں کسی مسلمان عورت کو دیکھنا بڑا مشکل تھا آج ہر مسلمان عورت دکھانا چاہتی ہے سٹیٹس اور ڈی پی کے ذریعے سے خود ہی ظاہر ہونا چاہتی ہے یہ بہت بڑا کیا ہے بے حیائی والا عمل آج ہو رہا ہے بلکہ ہماری مسلمان بچیاں وہ ٹک ٹک پہلے تو ٹک ٹک تھا اب اس پہ بہت زیادہ ویڈیوز بنا چکی تھی اب وہ بند ہو گیا تو اب یوٹیوب پہ آگئی انسٹا پہ آگئی آگئی آکے پھر وہی ایڈیٹ کرتے ہوئے گانوں کے فلموں کے کیا ہے وہ ڈی لاغس وہ شیرو شائریاں پھر یہ تمام چیزیں کیا ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے اتنے برے برے اتنے برے برے کہ ایک اچھا ایمان والا اللہ سے ڈرنے والا ایک متقی پریزگار عورت ہو یا مرد ہو اس کی ڈی پی اس کا سٹیٹس دیکھ کے اس کو شرم آ جاتا ہے صرف دیکھ کے سن کے لیکن وہ کرنے والوں کو شرم نہیں آتی اتنے بے شرم ہو چکے اتنے بے حیاء ہو چکے ہیں ایک زمانے میں وہ فلموں میں آنے والے ڈی لاغس اور وہ فلموں میں سیریلوں میں آنے والے وہ کچھ سینز دیکھنے کے لیے شرم آتی تھی لیکن وہی سینز وہی ڈی لاغس آج مسلمان بچیاں برخہ پہن کے اپنے پیچھے کیا ہے بیگرون میں لگا کے اس کا ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ناچ رہی ہے گا رہی ہے ڈانس کر رہی ہے ایک زمانہ تھا یعنی چار پانچ سال یا دس سال پہلے کوئی مسلمان عورت شاہر ڈانس کرتے ہوئے نہیں نظر آتی تھی ہوں گی سوائے جو اسلام چھوڑ کے یا پھر فلموں میں چلے گئی اس کے علاوہ کوئی مسلمان عورت ڈانس کرتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی لیکن آج مسلمان بولنے کے لیے شرم آتی ہے کہ مسلمان بچیاں برخہ پہن کے ڈانس کرتی ہے ناچ رہی ہے تو اتنی بے حیاء اور بے شرمی ہے پھر اسی طرح کیا ہے اور وہ صرف رکھنا ہی نہیں بلکہ اس کو بار بار چک کرتے ہوئے کہ میرے اس بی پی کو میرے اس ٹیٹس کو میرے اس پروفیل پکچر کو کتنے لوگوں نے لائک کیا یہ دیکھتے ہوئے خوش ہو جاتے کہ میری بی بی کی تصویر کتنے لوگ لائک کرے میری بہن کی کتنے لوگ میری شادی کی کیا سٹ میری شادی کی ویڈیو کتنے کامنٹس آئے کتنے لوگ لائک کرے یہ دیکھتے ہوئے خوش ہو جانا اور اسی طرح کیا ہے یہ پرانک ویڈیوز وغیرہ بناتے ہوئے گندی گندی بے حیائی والی باتیں کرنا یہ اتنی بے شرمی اتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے پھر اسی طرح گرخہ پہننے کے باوجود وہ آنکھوں کے اشارے کرتے ہوئے پھر اسی طرح غیر محرموں کے ساتھ پتہ نہیں وہ کس کے کون کون سے فرنڈس ہوتے ہیں کون کون سے کیا ہے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ہاں ان کو لے کے کیا ہے ناچنا گانا ہاتھ ملانا گلے ملنا ڈانس کرنا بائکوں پہ گھوننا ہوتلوں پہ جانا پتہ نہیں اس سے اسے یہ تمام چیزیں ویڈیوز بنا کر جو لوگ ڈال رہے ہیں یہ سب بے شرمی بے حائی ہے پھر اسی طرح یاد رکھو جب تک یہ جتنے بھی ویڈیوز یا پھر سٹیٹس وغیرہ بناتے ہوئے رکھتی ہیں نا یہ تمام لڑکیاں یا لڑکے جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ بے حیائی یہ بے شرمی یہ جتنے بھی پہلے خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں نا اگر تمہارا اپنا خیال جب تک تمہارے دل میں رہے گناہ نہیں ہے جب تک وہ خیال کتنا بھی برا ہو اگر وہ دل میں رہا تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن جب وہ خیال نکل کر زبان پہ آیا یا سٹیٹس پہ آ گیا تو پھر سمجھو کہ وہ اب گناہ نہیں بلکہ دعوت بن جاتا ہے گناہ تو ہی ہی ہے اس کے ساتھ دعوت بن جاتا ہے تمہارے اپنے خیال جب تک تمہارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا کیونکہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن جب وہ خیال وہ سوچ سٹیٹس پہ آ گیا تو ایک تو وہ گناہ بھی بن گیا اور وہ دوسروں کے لیے دعوت بن گیا دوسرے دیکھ رہے جتنے لوگ سو لوگ اگر آپ کے اس گناہ والے ویڈیو کو دیکھیں گے سٹیٹس کو دیکھیں گے ان سو لوگوں کا گناہ بھی آپ پر ہوگا کیونکہ اب وہ دعوت بن گیا ہے یاد رکھو اس طرح بے حیائی والے چیزیں اور بہت سارے لوگ وہ مہندی اگر لگا لے کہ اپنے ہاتھوں کے اپنے میک اپ کر کے اپنے آنکھوں کے وہ تمام تصویریں اشارے ویڈیو بناتے ہوئے سٹیٹس پر لگا لے تو یہ بہت زیادہ بے حیائی ہے اسے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح آج بے شرمی اور بے حیائی کی تو میں کیا بات کروں میرے لیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بلکہ بولنے کے لیے میری زبان بھی نہیں کھلتی ہے ایسے ایسے بے حیائی بے شرمی والے ویڈیوز آج اس موبیل کے ذریعے سے عام ہو رہے ہیں کیا ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے برائی کی طرح بے شرمی کی طرف کیا ہے بلانے والے لوگ پھر اسی طرح اپنے جسم کو ظاہر کرنے والے ایسے ایسے ویڈیو سے تمام چیزیں بنا کے کیا ہے سوشل میڈیا میں دالنے والے لوگ اس طرح کے کیا ہے بے شرم لوگ آج بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں